اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں مزاج علی بخیر ہوں گے آج ہم آپ کے لئے محبت کے سلسلے سے ایک بہت ہی پاورفل وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ وظیفہ سوچ سمجھ کر کرنا محبوب جب تک شادی نہیں کر لے گا تب تک آپ کی چان نہیں چھوڑے گا یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جب تک آپ سے محبوب شادی نہیں کر لے گا تب تک آپ کی جان نہیں چھوڑے گا یعنی اگر آپ یہ کسی کے لئے کر دیتے ہیں تو اس کے دل میں اتنی محبت پیدا ہو جائے گی کہ پوری زندگی ساتھ رہنے کی کوشش کرے گا کبھی بھی آپ سے جدہ ہونے کی کوشش نہیں کرے گا اور پوری زندگی ساتھ نبھانے کی کوشش کرے گا کوشش نہیں بلکہ وہ جان ہی نہیں چھوڑے گا تو یہ وظیفہ اگر شادی وغیرہ کرنی ہو پوری زندگی کسی کے ساتھ میں رہنا ہو تو تب ہی یہ وظیفہ کریں ورنہ اس وظیفے سے دور رہیں تو آئیے جان لیتے ہیں کہ اب اس وظیفے کو کس طریقے سے انجام دینا ہے کس طریقے سے کرنا ہے تو اس کے لئے میں کچھ چیزوں کا آپ کو دھیان دلانا چاہتا ہوں جیسے کی یہ وظیفہ جب آپ کریں تو وظیفہ کرنے سے پہلے آپ کو سوچ سمجھ لینا ہے تھوڑا سا کہ کرنا چاہیے کی نہیں کرنا چاہیے اگر آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں تو کوئی دکت نہ ہو یعنی کہ گھر والے بھی راضی ہو ایسا نہ ہو کہ آپ وظیفہ کر لیں سامنے والے کی دل میں محبت پیدا ہو جائے اور جب وہ شادی کرنے کو بولے تو آپ کے لئے مشکلیں ہو جائیں کہ آپ کے گھر والے راضی نہیں ہو رہے ہیں ماں باپ راضی نہیں ہو رہے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے جب آپ کو لگے کہ یہ کیا جانا صحیح ہے تو آپ یہ وظیفہ کریں وغرنہ اس کو نہ کریں تو آئیے جانتے ہیں اس وظیفے کو کس طریقے سے انجام دینا ہے سب سے پہلے اس میں کچھ چیزوں کے ضرورت پڑے گی جیسے کہ اس میں جس چیز پہ آپ کو یہ نقش لکھنا ہے وہ ایک سادہ کاغذ ہونا چاہیے جو بلکل سادہ ہونا چاہیے جس پہ کوئی لکھاوٹ یا کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے کاغذ دھدلا ہو گیا ہو گندہ ہو گیا ہو اس پہ کوئی چیز لکھی ہوئی ہو پہلے سے ہی دونوں طرف میں سے کسی بھی طرف لکھا ہوا نہیں ہونا چاہیے چاہیے آگے کی طرف ہو یا پیچھے کی طرف اس کے بعد میں کوئی ایک پل لے لینا ہے کسی بھی کلر کا پل لے لیں کوئی مشکل نہیں ہے کوئی ایک پل لے لیں اس کے بعد میں اس طریقے سے آپ کو بنا لینا ہے یہاں سے شروعات کرنی ہے کسی بھی دن کہیں پہ بھی ویٹ گئے اس طریقے سے بنا لیں اس کے بعد میں دو دائرے بنانے ہیں بیچ میں دو گولے بنانے ہیں اب یہ خاکہ بن جائے گا یہ جدول بن جائے گا اب اس کے بعد میں آپ کو کرنا کیا ہے یہ سب سے اہم مسئلہ ہے کہ اب آپ کو کرنا کیا ہے اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ آئین لکھنا ہے سب سے پہلے اس خانے میں آئین لکھنا ہے اس کے بعد دوسرا آئین اس خانے میں لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو لکھنا ہے ایک نو آٹھ دو تین اس کے بعد آپ کو لکھنا ہے چار دو ایک نو دو یہ اس طریقے سے لکھ لینا ہے آپ کو اب یہ جو اس طریقے سے آپ لکھ لیں گے اس کے بعد میں کیا کرنا ہے اس کے بعد میں کرنا یہ ہے کہ یہاں پہ نام لکھنا ہے آپ کو یہاں پہ نام لکھ دینا ہے اپنے مطلوب کا نام لکھنا ہے جس کے لئے آپ کو کرنا ہے جس کو آپ کو طلب کرنا ہے یہاں پہ نام لکھنا ہے سب سے بہلے آپ کو لکھنا ہے اس کے بعد میں جس کے لئے کرنا ہے اس کا نام اس کے بعد میں اگر وہ لڑکا ہے تو بن لکھیں لڑکی ہے تو بنتے لکھ کر کے اس کی ماں کا نام لکھ دیں اسی کے نیچے آپ کو اپنا نام لکھنا ہے اگر آپ لڑکے ہیں تو بن لکھ لیں لڑکی ہیں تو بنتے لکھ کر کے اپنی ماں کا نام لکھ لیں یہ نام ہندی انگریزی اور اردو میں بھی لکھا جا سکتا ہے یا جو بھی آپ کی زبان ہو اس میں لکھا جا سکتا ہے بن یا بنتے بھی ہندی انگریزی اردو عربی فارسی سندھی جو بھی آپ کو آتی ہے اس میں لکھا جا سکتا ہے اب یہ اس طریقے سے آپ کو لکھ لینا ہے اب یہ نقش مکمل ہو جائے گا اب نقش کو فولڈ کر لینا ہے نقش کو فولڈ کر لینا ہے اس کے بعد میں اس کے اوپر یا تو ٹیپ لگا لیں بلیک ٹیپ یا بلیک پولوتین وغیرہ اس کے اوپر باندھ لیں ٹیپ وہی میں بولنا ہوں جو لائٹ وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے وائرنگ وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں الیکٹریشین وہی ٹیپ آپ کو اس تاویز کو فولڈ کر کے لگانا ہے اس سے مضبوطی بھی رہے گی اور پانی وغیرہ بھی اندر نہیں جائے گا اس کے بعد میں کیا کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کو ایک لال سرخ کپڑا لینا ہے کوئی بھی کلر کا لال ہو اس طریقے کا لے لیں یا اس طریقے سے بھی ہلکا ہو تو لے لیں کوئی مشکل نہیں ہے کوئی ایک لال سرخ کپڑا لے لینا ہے اس کپڑے میں تاویز کو سلنا ہے یا اگر نہیں سل سکتے تو سیدھا گاٹھ لگائیں گاٹھ لگا کر کے اس پیڑ کو مطلب اس تاویز کو کسی پیڑ میں باندھ دینا ہے لیکن جس بھی پیڑ میں آپ باندھیں اس چیز کا دھیان رہے کہ کڑوا نہیں ہونا چاہیے مثلا نیب کا پیڑ نہیں ہونا چاہیے یا نیبو کا نہیں ہونا چاہیے مٹھی چیز کا ہو جیسے انار کا پیڑ ہو گیا عام کا پیڑ ہو گیا عمروت کا ہو گیا یا کوئی لیچی وغیرہ جو مٹھی ہوتی ہے ان سب کے درخت میں آپ کو یہ باندھ دینا ہے یعنی یہ تاویز لے جا کر کے کپڑے میں سرخ کپڑے میں کر کے باندھ دینا ہے جس کے لئے آپ کریں گے وہ محبوب شادی کرنے کے لئے آپ سے زد کرنے لگے گا آپ سے بات کرے گا آئے گا آپ سے زد کرنے لگے گا یہاں تک کہ وہ شادی کرنے کی زد پوری کر کے ہی چھوڑے گا آپ سے شادی کر کے ہی چھوڑے گا یاد رہے جب آپ سے شادی ہو جائے تو اس تاویز کو جا کر کے آپ کو دوبارہ کھول دینا ہے دوبارہ کھولنے کے بعد میں اس تاویز کے اوپر زافر جن کی نظر دلانی ہے زافر جن اس تاویز کے اوپر زافر جن کی نظر دلانی ہے زافر جن کی نظر جو ہوگی وہ کوئی بھی میٹھی چیز رکھ کے جیسے نظر ہوتی ہے اسی طریقے سے نظر کر دینا ہے اس تاویز کے اوپر کوئی میٹھی چیز رکھ کے ان کو نظر دے دینا ہے اس کے بعد میں وہ نظر بچوں میں تقسیم کر دیں خود بھی کھالے گھر والوں میں کھلا دیں جس کو آپ چاہیں کھلا دیں کوئی مشکل نہیں ہے اس کے بعد اس تعویز کو بہتے ہوئے پانی میں ساپ پانی میں ڈال دینا ہے شادی کے بعد جب آپ کی شادی ہو جائے اس کے بعد میں نظر دلانی ہے اس تعویز پہ رکھ کر گیا مٹھائی وغیرہ تقسیم کر دینا ہے اس کے بعد میں اس تعویز کو بہتے ہوئے پانی میں ڈال دینا ہے بس اتنا کرنا ہے آپ دیکھیں گے انشاء اللہ تعالیٰ آپ کا مقصد پورا ہوگا جس سے آپ شادی وغیرہ کرنا چاہ رہے وہ آپ سے خود ہی شادی کرنے کی زد کرنے لگے گا یہ تھا مختصر سے عمل کوئی اور مسئلہ ہو آپ ہمیں ضرور بتائیں اور نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں چونکہ ہم ڈیلی اسی طریقے کی ویڈیوز لے کر آپ کے لئے حاضر خدمت ہوا کرتے ہیں ہم ملتا ہیں کسی اور ویڈیو میں جب تک لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ